نام دبو نسلی علی رسول کریم ام آباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشک اللہ کی ذکر سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے محترم ناظرین اکرام آج کی اس خواب کے اندر ہم تسبیح کے بارے میں ذکر کریں گے اگر کوئی شخص خواب میں تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے معروف معبر حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں تسبیح کرنا حق تعالیٰ کی فرما بداری ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور شکر گزاری ہے اگر کوئی ادمی خواب میں دیکھے کہ تسبیح کرتا ہے دلیل ہے کہ حق کا فرمامدار اور مطی ہوگا اور اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا اور گناہوں والی زندگی سے محفوظ ہو جائے گا نیک اور اطاعت گزار بنے گا فرمایا اگر دیکھے کہ خواب میں اپنے ساتھ تسبیح رکھتا ہے تسبیح کرتا تو نہیں ہے تسبیح اپنے پاس خواب میں رکھتا ہے تو اس کو غم پہنچے گا لیکن اس پر اس کو ثواب ضرور ملے گا ایسا غم جس پر اس کو ثواب ملے گا اور دیکھے کہ تسبیح کے ساتھ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ آپ نے جو کچھ بھی دیا ہے آپ کا شکر ہے فرمایا کہ یہ اپنے دین میں قوی اور مضبوط ہوگا اور مال پائے گا اور خواب میں کوئی والی ملک دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا ملک آباد ہوگا فرمان ہے حق تعالی کا اگر تم شکر گزار ہوں گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے اور اگر نشکری کرو گے تو ہم تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں انہیں بھی واپس لے لیں گے اس لئے ہمیں جاگتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے